یا اللہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرے پیارے جنہوں نے خود شریک بنائے ہوا وہ یہ پڑھتا تھا جیسے تم کہتے ہو نا یہ پیارے ہیں ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں ہم بھی ان کے پیاروں کو کہتے ہیں قبر والوں کو وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھ سے براہ راز مانگو ہم کہتے ہیں نہیں ہم قبر والوں سے کہیں گے سفارشی لے کے آئیں گے میری بیوی گانا گاتی ہے چلو گھر میں ماشاءاللہ سارے اندودام ہو گئے ایک ٹکٹ میں دو تماشی ہو گئے نا بیوی کی بیوی ہو گئی مغنیہ کی مغنیہ اچھا وہ ہے بھی بڑی چلاک کہتے ہیں میں گانا گاتے تو ناچو اچھی بات ہے یہ ایسی عورتہ پر نچایا کرتی ہے یہ دشتہ رہے تو میں پاؤں پر نچاری ہوں اور وہ تو انگلیوں پر نچاتی ہیں قرآن نہیں پڑتی گانا گاتی ہے میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے اس کی آواز بھی اچھی ہے قرآن بھی اچھا پڑتی ہے تو میں تحجد میں اس کو امام بنا نہیں مسجد میں اس کو آگے امام بنا تاکہ اس کی آواز سے سب کو فیدہ ہو نا کہلے تمہیں ہو کیا فیدہ ہو تو اس کو مسجد میں امام بنا ہو تم اس کے پیچے احضان کہا کرو اللہ کے بندے اگر عورت امام ہوتی ہے سب سے پہلے بیوی فاطمہ امام بیوی عائشہ امام کہتے ہیں کچھ لوگوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے وہ آملوں کے بعد جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابھی جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ بھی کس نے جندات کو عمل کروایا ہے یہ سب یوٹ ہے پکواس ہے اگر کسی کو جن ہے صورت البقرہ کی تلاوت کرو جن خود بخود بھاگ گئے ہمارے پہلے تو مزرگوں کو اللہ نے اتنا ما شاء اللہ یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے باتیں بھی نہیں کرتے تھے کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جندات کو حاضر کریں گے ایک آدمی سے علامہ تعلوت یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی اچھا وہ مولوی اور وہ ورند آدمی لیکن یاری تو یاری ہے علامہ تعلوت کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جنات ہیں لات کو پتھر مارتے ہیں گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جنات کو نکالنے کے لئے وہ عاملوں کو بھی مجید ہے مار مار کے بھگا دیا ہوں اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ اگر تعوید دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے میں تو ساری زندگی حضرت حسین عبد کو گالیاں دیتا رہا میں تو ان کا مخالف ہوں تم میں عربانی کر کے خط رکھ دو میں نے کہا کوئی بات نہیں تم گالیاں دیتے رہے وہ تو گالیاں نہیں دیتے تم ان کو ایک خط رکھتا ان کا حضرت ان کا میں نہیں لکھتا ضرورت تمہیں اے لکھوں میں ان تو مجھے میں کارڈ ہوتے تھے تین پیسے کے تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو چھ پیسے لگتے تھے وہ کارڈ لکھی اور نے بھیج دیا اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی وہاں دور فرمائیں اور اللہ ان شیاطین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر باروں کو نجات دیں وہ خط آگیا تو وہ ایک دن آیا کہہ لگا جس دن حضرت کا خط آیا میں نے کہا خط گھر میں رکھا جن نکل گیا وہ لوگ تھے اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری کوئی چڑیا نکالتا ہے کوئی توتہ نکالتا ہے وہ کارڈ نکالتے ہیں وہ قسمت کا راز ہمیں بتاتے ہیں یعنی بندے کو پتا نہیں توتے کو بتا ہے میری بیٹی نے خودکشی کی تھی اس کے لئے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں مرہ بھی کر سکتے ہیں تباہ بھی کر سکتے ہیں خودکشی کرنے والا مرد ہو یا عورد گناہگار ہیں کافر تو نہیں ہے